رہنمہ پاکستان تحریک انصاف حماد ازہر نے کہا کہ نواز شریف نے آج ٹی وی پر عوام کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہا کہ نواز شریف اب بھی ماضی میں رہ رہے ہیں اس وقت ڈالر کو ایک سو پانچ روپے پر رکھنے کی وجہ سے دو ہزار سترہ میں شدید معاشی بہران آیا اور قوم کے تیس ارب ڈالر مسنوی ایکسچنج ریٹ کی نظر ہو گئے میاں صاحب کیونکہ ابھی بھی ماضی میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے دور میں تو ڈالر ایک سو پانچ روپے تھا میاں صاحب آپ کے دور سے پہلے ساٹھ روپے کا بھی تھا چالیس کا بھی تھا بیس کا بھی تھا اور آپ نے جو اپنے دور میں ڈالر ایک سو چار ایک سو پانچ کا رکھا وہ ایک سپورٹ بڑھا کر نہیں رکھا تھا وہ قوم کے تیس ارب ڈالر اس مسنوی ایکسچنج ریٹ کو اوپر رکھنے کے لیے آپ نے رکھا جس کی وجہ سے دوہزار ستنہ اور اٹھارہ میں ایک شدید معاشی بہران آ گیا اس معاشی بہران کو پھر عمران خان کی حکومت نے آ کر سنبھالا اور واپس معیشت کو چھ فیصد گروت پر لے کے گئی